بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ نائنٹھ کلاس کی اسلامیت لازمی کے ساتھ مبین احمد صدیقی آپ کے سامنے سٹوڈنٹس نائنٹھ کلاس کا شوبہ حدیث دوسرا حصہ احادیث مبارکہ جو ہے آج ہم اس کو پڑھنے جا رہے ہیں آئیے بورڈ پر چلتے ہیں ٹوڈنٹس ہم نائنٹھ کلاس کا حدیث والا پورشن پڑھ رہے ہیں جو حصہ دو میں نائنٹھ کلاس کا آج ہم حدیث نمبر چار پڑھیں گے بورڈ پر دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی اللہ علیہ مرہ تن من جو کوئی صلی اللہ درود پاک پڑھے علیہ مجھ پر مرہ تن ایک مرتبہ مرہ تن ایک مرتبہ جو مجھ پہ درود پاک پڑھے فتح اللہ لہو بابن اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے اس کے لیے دروازہ من الافیتی آفیت کا دوبارہ دیکھئے جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا اس نے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آفیت کا ایک دروازہ کھول دیا سٹوڈنٹس درود و سلام ایک ایسی بےمثال عبادت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ قبول فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن انسانیت ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت پر بے شمار احسانات کیے اگر ہم ان کو گننا چاہیں تو ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے گن نہیں سکتے قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ تم لوگ جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں پکڑا اور پکڑ کر جنت لے آئے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے بعد انسان مومن بنتا ہے اور مومن بننے کے بعد جنتی بن جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام زندگی کے اصول اور قوانین ہمیں سکھائے طریقہ بتایا زندگی گزارنے کا اصول بتائے زندگی گزارنے کے اب یہ سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنی امت پر احسانات ہیں ہم پر احسانات ہیں یہ تو صرف چند ایک تھے لیکن اگر ہم گنتے چلے جائیں تو ہم شمار نہیں کر سکتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کتنے بے شمار احسانات ہیں انہیں سانات کا انسان بدلہ نہیں دے سکتا اس حدیث مبارکہ کی تشریح کے اندر دیکھا جائے تو قرآن پاک کی آیت موجود ہے اللہ تعالی نے فرمایا ان اللہ وملائکتہو یسلونا علن نبی بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں یا ایوہ اللہزین آمنو اے ایمان والو سلو علیہی ان پر کسرت سے درود بھیجو و سلیمو اور کسرت سے سلام پڑو تسلیما خوب سلام یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنے کا اللہ تعالی نے بھی حکم فرمایا اور یہاں اسی بات کی وضاحت حضور علیہ السلام نے فرمائی ہے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود و سلام پڑتا ہے درود پاک پڑتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے آفیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے دنیا میں بھی کامیابی کا دروازہ کھلتا ہے آخرت میں بھی کامیابی کا دروازہ کھلتا ہے ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن میں اس کے ساتھ مسافہ کروں ہاتھ میں لاؤں وہ کسرت سے مجھ پر درود پاک اور سلام پڑھا کرے کسرت سے مجھ پر درود اور سلام پڑھے گا تو میں قیامت کے دن اس کے ساتھ مسافہ کروں ہاتھ میں لاؤں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسرت سے مجھ پر درود اور سلام پڑھتا ہے قیامت کے دن وہ اتنا ہی زیادہ مجھ سے قریب ہوگا میرے قریب سے قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں کسرت سے مجھ پر درود اور سلام پڑھتا ہوگا تو یہ ایک ایسی عبادت ہے ہر عبادت اللہ تعالیٰ نے انسان پر فرض کی لازم ٹھہرائی ہے نماز فرض کی روضہ فرض کی حج فرض کی زکاة فرض کی یہ ساری عبادات اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر فرض قرار دیں لیکن درود اور سلام میں ایک ایسی عبادت ہے نماز انسان ادا کرتا ہے یہ قبول کرنا یا نہ کرنا اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے روضہ انسان رکھتا ہے قبول کرنا نہ کرنا یہ اللہ کی مرضی ہے چاہے قبول کرے چاہے نہ کرے اسی طرح ہر عبادت اور آر ایک نیک عمل کے بارے میں لیکن اگر ہم دیکھیں تو درود اور سلام ایک ایسی عبادت ہے کہ جو ہمیشہ قبول ہوتی ہے کبھی رد نہیں ہوتی مخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہی وہ سلم نے درود اور سلام پڑھنے والوں کی فضیلتوں کو بیان فرمایا ان کی عظمتوں کو بیان فرمایا کہ جو درود اور سلام پڑھتا ہے محبت سے جمعہ کی رات کو جو مجھ پہ درود اور سلام پڑھتا ہے اس کے درود پاک کو میں خود سنتا ہوں تو نبی کریم علیہ السلام کی ذاتِ اقدس پر درود اور سلام بھیجنا یہ ہر مومن کے لیے لازمی ہے کیونکہ اس مومن پر نبی کریم علیہ السلام کے بے شمار احسانات ہیں اسی طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے جو مجھ پر دس مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر سو مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے جو مجھ پر سو مرتبہ درود پاک پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ہزار مرتبہ نظرِ رحمت فرماتا ہے اور جو ہزار مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے ازادی عطا کر دیتا ہے ویٹا یہ درود و سلام کی عبادت ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کی بارگاہ میں بھی قبول ہے اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی قبول ہے آئیے دوسرے بورڈ پر چلتیں سٹوڈنٹس اب ہم حدیث نمبر پانچ پڑھنے لگیں ہمارے سلیبس کی پانچویں حدیث پاک ہے لا یؤمن احدکم حتی یکونا ہوا ہو تبع اللہ ما جئتو بہی لا یؤمن احدکم تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا حتی یکونا ہوا ہو جب تک کہ اس کی خواہش تبع اللہ ما جئتو بہی اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں دوبارہ دیکھئے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے دو چیزیں فرہم کی ہیں پہلی چیز قرآن پاک اور دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت مبارکہ یہ سنت اور احادیث یہ بھی حضور لائے اور قرآن مجید یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور قرآن مجید کی احادیث مبارکہ اور حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ تشریح ہے وضاحت ہے اور تفسیر ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی مبارک ہمارے سامنے گزار کر دکھائی کہ کون سا عمل کس طرح کرنا ہے کون سا کام کس طرح کرنا ہے وہ چاہے زندگی کے معاملات ہوں ضروریات زندگی ہوں ان کو کیسے پورا کرنا ہے گھر کے اندر کے معاملات ہوں انہیں کس طرح حل کرنا ہے حقوق و فرائض کا معاملہ ہو کس طرح حل کرنا ہے اگر خرید و فروخت کا معاملہ ہو کس طرح ڈیل کرنا ہے اسی طرح زندگی کا ایک ایک شعبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں گزار کر بتایا ہے اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کامل مومن وہ ہوگا ایمان کا کمال اس کو نصیب ہوگا کہ جو میری لائی ہوئی تعلیم کے مطابق عمل کرے گا بعض اوقات انسان کی خواہشات ایسی ہوتی ہیں جو قرآن اور عدیث کے خلاف ہوتی ہیں اسلام کے خلاف ہوتی ہیں آج کل ہم ان خواہشات کے پیچھے پڑ گئے ان کے پیچھے چل پڑے اور ہم نے تعلیمات کو بھلا دیا جو اسلام نے تعلیم دی تھی اسے بھلا دیا جو قرآن پاک نے ہمیں سکھایا تھا اسے بھلا دیا جو نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں بتایا تھا اسے ہم نے بھلا دیا تو ہم اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے دنیا پرستی میں مبتلا ہو گئے اگر ہم کامل مومن بننا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ چیز چھوڑنی ہوگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کرنا پڑے گا کہ وہ تعلیم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس تعلیم پر عمل کرنا ہے اپنی زندگی اس تعلیم کے مطابق بنانی ہے یہ جو کتابیں ہم قرآن پاک کا حصہ پڑا ہم نے سورہ انفال پڑی اسی طرح موضوعاتی متعلق پڑیں گے اسی طرح اب جو احادیث یہ کیوں پڑھایا جاتا ہے سٹوڈنٹس یہ صرف اس لیے پڑھایا جا رہا ہے آپ اس کو سمجھیں سمجھنے کے بعد اس کا تعلق اتنا نہیں کہ آپ صرف لکھ دیں اور نمبر حاصل کر لیں یہ تو لازمی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان باتوں کو اپنے زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے زندگی کے ہر شعبے میں ان چیزوں کو اپنانا ہے انسان کو جو علم ہوتا ہے اس علم کے بارے میں انسان سے سوال کیا جانا ہے کہ بھئی یہ علم تھا تجھے اس کے مطابق تُو نے عمل کیوں نہیں کیا تو اس لیے کامیابی کب ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم لے کر آئے قرآن مجید کے مطابق انسان اپنی ہر زندگی کے اصول کو بنا لے زندگی کے طور اور طریقے کو بنا لے کیوں؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک قیامت تک آنے والے ہر ایک کے لیے اسوہ حسن آئے فرمایا نا بے شک تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمون آئے تو حضور کی حیاتِ طیبہ کو اپنانے سے انسان مومن بنتا ہے اسی بات کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں کی بیٹا نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ حدیث پاک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ